اسلام علیکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہیلتھ ایکسپو میں ہم آئے ہیں اور اس وقت ہم سٹال پہ موجود ہیں مین میٹ کے ہمارے پاس مین میٹ کے یوسف صاحب کھڑے ہیں اور پاکستان کے مائناز انجنیر اشفاق بھائی کھڑے ہیں جنہوں نے ایک شاکار بنایا ہے اور اس کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے اسلام علیکم آپ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ ایکسپو میں کیا چیز لے کر آئے ہیں نئی ہماری لوگوں کے لئے ہیلتھ سیکٹر کے لئے اللہ علیکم اسلام یہ اسٹیم سٹال لائزر ہے اور ہم ایسے تو ہسپل فنیچر جو ہے یہ سارا جو ہے کھنچی بیس ہیں اور بنفیکچنگ کر رہے ہیں ماشاء اللہ ونمیٹ کا ایک نام ہے برینڈ ہے اللہ پاکستان لیڈنگ بنفیکچر ہے پاکستان میں جو پوالیٹی پروڈکٹس ہم پروڈیوز کر رہے ہیں اسٹیم سٹال لائزر بھی ہم سکسین ایس سے بنا رہے ہیں اور کراچی میں ہمارا تقریب ون فٹی فائل کے قریب یونٹ لگے ہوئے اور لاہور میں پانچھے یونٹ لگے ہوئے اسی طرح پشاور میں لگے ہوئے اب بات یہ ہے کہ اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بھار کی پرائیس بہت زیادہ ہے جو کہ پوڑوں کو بندی ہے ہماری یہاں اسٹیم سٹال لائزر کی پرائیس ون دھیرڈ ہے اور یہ کسی بھی ہسپٹل کے لیے بہت ایمپورٹن حیثیت رکھتا ہے کیونکہ انسرومنٹس جتنے اچھے سرلائز ہوں گے سرجریو اتنے اچھی ہوگی اور یہ ابھی تک جو ہم بنا رہے تھے وہ ہم دور مینوال تھا لوکی بلتا سب ہی وہ اب ہم نے اس کو آٹو ڈور کر دی گئے اور جو آپ گیٹنگ اے 3M مٹا چنہ جس طریقے سے آتے ہیں آٹو کلیپ سیم وہی چیز ہم نے اس کو کر دی گئے آٹو ڈور آٹو ڈور ہم نے اس کو بنایا ہے کمپرچر رکارڈر ہے اور یہ باہر کے سٹینڈر پہ ہم نے اس کو بنا بھی کر دیا کیونکہ اب بہت ماشاءاللہ ہمیں بہت کیوریز ہیں اور بہت ہم بنا بھی رہے ابھی یہ ایک آپ کو سائج درہ لیں یہ ہم نے دیا ہے ٹھیک ہے یہ فورڈین فیفٹی لیٹر کا ہے اچھا آپ سے ایک سوال کہ یہ آئی ایسو سٹینڈرڈ کو میٹ کرتی ہے یہ سرٹیفکیشن ہم نے لگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس لئے کر رہا ہے تاکہ لوگ امپورڈنٹ چیزیں پہے سی مارک ہے نہیں ہم نے ماشاءاللہ اس کو سی بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے اس میں جو آپ نے ڈیڈیڈرل فیجر بنائے میں یہ ریکارڈ بھی ہوتے ہیں اس میں جی ہے تپریچر جو انسائٹ جو ہے وہ ریکارڈر ہے کوئی بھی بیج آپ چلاتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کیا تپریچر تھا انسائٹ اچھا اس میں ایک اور سوال جیسے کہ لوڈ کرتے ہوئے کبھی ہمیں امرجنسی آگئی تو کوئی ایسا سسٹم آپ نے اس میں رکھا ہوئے ہیں جی ہاں لوڈ کرتے ہوئے جی ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا جب دور اوپر آئے گا اگر آپ نے کچھ سیٹ بھول گئے ہیں ڈال لائیں کچھ نکال لائیں یہ آپ کو بہت کم آٹوکلیفز میں ہیں ٹھیک کہ آپ اس کو کہیں بھی کسی بھی سٹیج پہ اس کو آپ روک لیں ٹھیک یہ واپس چلا جائے گا اچھا ماشاءاللہ یہ اتنا سینسر بیس ہے گلتی سے بھی جان کے بھی اگر آپ کو کچھ چیز رہ گئے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں دیمو دیتے ہیں کسی بھی سٹیج پہ ایسے نہیں اپنی فورس سے اوپر ہی جائے گا آپ کسی بھی سٹیج پہ اس کو بس ہلکا سے یہ کیا اور یہ دوبارہ یہ اس کا ایک سیفٹی فیچر ہے جو دوسری اٹوکلیز میں نہیں پایا جاتا ہے سیفٹیز اس میں اور بھی ہیں سٹیم کی سیفٹیز ہیں کافی ڈیفرنٹ سیفٹیز اس میں کافی لگتے ہیں بس اب یہ کہ پرائز وائز ہے ڈورنمنٹ لیول پر بھی ہم کہتے ہیں ڈالر کا مسئلہ ہے امپورٹ کا مسئلہ ہے پیسے سیف کریں لوکل چیز کو پروموٹ کریں اور لوکل سلوشن سسٹم لگائیں اصل سب سے بعد ہی سرویس بیک اپ ہم دیتے ہیں سرویسز دیتے ہیں اور جتنے ساو سٹی اس کے پارٹس اور اس کے تمام چیزیں اویلیبل ہیں سرویس وغیرہ ہم الحمدللہ کوئی سرجری کینسل نہیں ہونے دیتے ہیں ہم سرویسز بہت زبردست دیتے ہیں اور اسی لئے ہمارے کناچی شہر میں بہت بڑی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کہ ہمارے 55 کے قریب اسٹریلائزر چل رہے ہیں 55 کے قریب جتنے طاپ آسٹریلد ہیں کوئی وجہ کہ آپ نے کیوں ایکسپلین کر سکتے ہیں کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو مجبور کیا ہو کہ ایسا ٹکلیب بنائے جو سٹینڈرز کو میٹ کرے اور لوگوں کو بھی فائدہ دے پاکستان کے جتنا ہیلس سیکٹر ہے اس کو فائدہ دیں سٹینڈرڈ میٹ تو اس کی جو ویریفیکیشن ہوتی ہے وہ تو تھرٹ پارٹی سٹیپس ہوتی ہیں آپ اور میں نہیں کریں گے وہ ہی بتائیں گی کہ سلیشن صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی ٹک 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 لیکن ہمارے بات وہ ہیں آگئی کہ ضرور معدلہ وچہ اس ملک میں ضرورت تھی ٹیک اس کی بنانے کے لئے وہ ہی میرا دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں فیفٹی پائی جو لگئے ہیں ٹک ٹک ایک ہی شیئر کے اندر۔ ٹک تو وہ اناف ہے ٹک کہ اس کی وجہ ہے کہ ہم سرویس بیکپو اچھا دیتے ہیں اور یہ بناتے ہیں ابھی ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں باہر کے جو آٹوکلیوز آتے ہیں جن کی ڈیڑھ کروڑ روپے ہے سبہ کروڑا ہے دو کروڑا ہے ڈالر کی وجہ اور بھی اوپر ہے ایک جگہ ہے بہت بڑا ادھارہ ہے ادھار گیٹنگ کے لگے ہوئی ہیں تو وہ انہوں نے دو ساتھ سے بند پڑا پھر کوئی چیز بند کارڈ ہوتی ہے بند ہو گیا بھئی دس لاکھ روپے کا یہ کارڈ ہے تیم مہینے میں آئے گا لگے گا چیز تو بند ہو گئی ہے مریضوں کو وہ چیز فیسلیٹی نہیں مل رہی ہے تو وہ انہوں نے ہمیں اپروچ کیا ہم نے اس کا سارا سسٹم کو اپگریڈ بھی کر دیا ہمارا پی ایسی سسٹم اپگریڈ کر دیا ہم نے اپنے ہیٹر ساری سیٹنگ ہو کر دیا الحمدللہ الحمدللہ وہ چار مہینے سے جو ہے رن کر رہا ہے اور اس پہ ہم کو بہت اچھوکمنٹ بہت لوگوں کو زہر بات ہے بہت چھوٹی جگہ ہے ٹیکنکل ٹیکنیشنز ہیں وہ سب بتاتے ہیں ہمارا سٹیلائزر بنتا دو کروڑے کا وہ اس رن کر دیا تو الحمدللہ اللہ کی ذات ہے عزت دیرنے کی تو ہم نے اس کو اپگریڈ کیا ہے بنایا ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کے دوسرے بھی ان کو بھی آپ کنموٹ کر دیں ہمیں بھار کی مہتاجی نہیں چاہیے بہترین اصل میں مقصد یہ ہے ہمارا کہ بی پاکستانی بائی پاکستانی پاکستانی پروڈک کو ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے پاکستانی وہ نونہار انجینئرز کو پرموٹ کرنا چاہیے جن میں ان کا ہاتھ ہے اس چیز کو بنانے میں اور بھی یہ ہے اگر بھار کی کوئی چیز لیتے ہیں تو جب تا اس کی وارنٹی ہوتی دو سال بعد اس بندے اس کمپنی کے پاس اس کی ایجنسی نہیں رہتی ہے وہ کنمٹ ہو جاتی ہے انہدر کے پاس پھر اس کے پاس کمپنین نہیں کو کہتا ہے میرے پاس ایجنسی نہیں ہے آخری سوال میرا آپ سے اسٹلائزر کے بارے میں ہے آپ کا میں نے بہت کائم لیا آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا کیا وہ لوگ جو ٹرین نہیں ہیں ان مشینوں پر کیا آپ کے پاس آپ کے پاس ٹرینر ہے آپ اس کو ٹرین کر سکتے ہیں اس میں کچھ ایسا ہے ہم بلکل ٹرین کرتے ہیں ہم پورا اس کا سسٹم ان کو بتاتے ہیں ٹرین کرتے ہیں چلانے کو اس کو کس طرح وقت کرتا ہے سب چیزیں ہیں ہماری ٹرین کرتے ہیں ہماری ٹیم ہے جو منتلی سرویسز دیتی ہے آن پرول کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ ہم کرتے ہیں آفٹر وارنٹی اور منتلی ہم سرویسز دیتے ہیں جا کے یہی سب وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ماشاءاللہ فیفٹی فائیو کے قریب کنانچی سٹی میں چل رہا ہیں بہت بہت شکریہ یوسف صاحب آپ نے بہت اچھا وقت دیا اور یہ معنی گرامی ہمارے انجنئر ہیں جن کی قابض سے ہمیں بتایا آپ کی غیر موجودگی میں یوسف بھائی نے کہ مل کے کلربیشن کر کے آپ کے پوری ٹیم ہیں جن کو یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے پاکستان میں ایک ایسا آٹوکلیف میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا تھا ہیلس سیکٹر میں کراچی میں ہم نے اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں ہم گئے ہیں تو یہ اچیومنٹ آپ کو جاتی ہے بیسٹ آف لگ انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ آپ کے انٹیور کرتے رہیں گے جو سینئر کنانچی کے ڈاکٹرز ہیں بیومنڈکل بڑے انجینئرز ہیں عبدالکہین صاحب بھی بہائنڈ اس کے یہ ہیں اچھا ڈیزائنر میں رہا ہے نہیں آپ کی کوئی ٹیم ہوگی ہے پوری ٹیم ہوگی رن ڈی ہماری اپنی ہیں ماشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں کرتے ہیں پھر ہماری ٹیم ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یوسف بھائی آپ سے انشاءاللہ یہ آپ سے آپ کے فیکٹری وزیٹ کریں گے آپ کی فیکٹری کا بھی ایک انشاءاللہ بتائیں گے ملیں گے آپ کے جو ہیڈز ہیں جنہوں نے یہ چیزیں سوچی پاکستان کے لئے سوچی اور ایسے ہیلس سیکٹر میں وہ چیزیں بنائیں جن کی ضرورت تھی اور ہم نے باہر کی مہتاجی سے بچے اور یہ فنیچئرز اور باقی چیزیں آپ کے سٹین سٹین آئٹم اووینمنٹ واقعی ایک نام ہے جو کراچی میں پورے پاکستان میں پچھانا جاتا ہے بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ آپ کے لئے